خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے زمیں بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پرائے مال کو اپنا سمجھیں حرام کو بھی حلال جانے پرائے مال کو اپنا سمجھیں حرام کو بھی حلال جانے گناہ کر کے کمال سمجھیں بتاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے بھائی کا ہے بھائی رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن بھائی کا ہے بھائی رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے کھڑے ہیں سف میں ہاتھ باندھے سب اپنے اپنے خیال میں ہیں کھڑے ہیں سف میں ہاتھ باندھے سب اپنے اپنے خیال میں ہیں امام مسجد سے پوچھو نماز کس کو پڑھا رہا ہے امام مسجد سے پوچھو نماز کس کو پڑھا رہا ہے عزیزانِ گرامی محترم مدرگو دوستو اور اسلام کے غیور نوجوانو یہ جو زمانہ چل رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت دور کا زمانہ ہے دنیا کے اندر دور آتے ہیں زمانے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کسی زمانے کو اچھا کہا جاتا ہے کسی کو برا کہا جاتا ہے کچھ زمانے ایسے ہیں جو اچھائی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں اور کچھ زمانے ایسے ہیں کہ جو برائی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت تھا قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے زمانہ جاہلیت کا جاہلیت الاولہ کے نام سے قرآن کریم کے اندر اس زمانے کا ذکر ہے قیامت تک اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا رہے گا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے آپ نے محنت کی اور اپنی محنت کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنایا ایمان والا بنایا اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے پھر صحابہ اکرام کا زمانہ آیا تابعین کا زمانہ آیا پھر تابعین کا زمانہ آیا جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے دنیا بنی ہے اس دن سے آج تک جتنے بھی زمانے دنیا کے اندر آئے ہیں ان میں سب سے بہتر زمانہ اور سب سے اچھا زمانہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا حدیثوں کے اندر یہ بات صاف طور پر موجود ہے خیر القرونی قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم کہ سب سے بہتر زمانہ میرے زمانہ ہے پھر وہ زمانہ بہتر ہے کہ جو اس کے بعد کا ہے پھر اس کے بعد والا زمانے گزرتے گئے زمانے نکلتے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دوری ہوتی گئی جیسے جیسے اللہ کے نبی سے دوری ہوتی گئی ویسے ویسے لوگوں کے اندر گناہ اور بدکاریاں اور الڈے سیدھے کام عام ہوتے چلے گئے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کی برکت تھی کہ لوگ اچھے کام کرتے تھے لیکن جیسے جیسے آپ کے زمانے سے دوری ہوتی چلی گئی تو لوگوں کے اندر برائیاں بھی عام ہوتی چلی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے معلوم کیا یہ حدیث سوالی انداز میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے معلوم کی اور یہ کہا اے میرے صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان کھلہ کھلہ گناہ کرنے لگیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش اور نافرمان ہو جائیں گے اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا سب ایمان والے مضبوط تھے جتنے بھی ایمان والے تھے وہ سچ میں ایمان والے تھے وہ مذہب اسلام کے نام پر کلنک اور دھبا نہیں تھے بلکہ وہ لوگ سچ میں مومن تھے سچ میں اسلام اسلام کو ماننے والے تھے ہم لوگ مذہب اسلام کے نام پر مر تو سکتے ہیں مگر مذہب اسلام کی بات نہیں مان سکتے یہ ہمارا ایمان ہے تو صحابہ کرام نے جب اس بات کو سنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو صحابہ کرام نے یہ کہا اللہ کے نبی کیا ایسا ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان کھلم کھلا گناہ کرنے لگے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی اور ہماری جو عورتیں ہیں ہماری جو بیویاں ہیں ہماری جو بہن بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگے سرگش ہو جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے تعجب کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما نام و اشدزو یہ ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہوگی یہ تو ہے یہ تو ہوگا سو کے سو پرسنٹ ہوگا مگر اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہوگی پھر اللہ کے نبی نے معلوم کیا اے میرے صحابہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم لوگ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دوگے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب یہ بات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی تو تعجب کی انتہا نہ رہی بہت تعجب کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے بری باتوں سے روکنا ہے جب تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور غلط کاموں کا اچھے کاموں کا حکم نہ کرے بری باتوں سے نہ روکے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تعجب ہوا صحابہ کرام تو جب صحابی کلام کو تعجب ہوا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما کہ نعم ایسا ہوگا ایسا ہوگا کہ لوگ اچھی باتوں کا حکم نہیں کریں گے اور بری باتوں سے نہیں روکیں گے ایک زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے میں اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ایک بہت زیادہ اچھا عمل تھا اچھا عمل تو آج بھی ہے لیکن خوش نصیبی کی بات چمجی جاتی تھی کہ اچھا اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کر رہا ہوں اور بری کاموں سے روک رہا ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں ایک زمانہ وہ تھا قرآن کریم کے اندر بھی لکھا ہے صاف طور سے دسوے پارے میں کہ جو ایمان والے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء بعض ایمان والے ہیں آپس میں دوسرے کے دوست ہیں یا امرونا بالمعروف اچھے باتوں کا حکم کرتے ہیں وَيَنْهُنَا عَنِ الْمُنْكَرِ بری باتوں سے روکتے ہیں وہ ایمان والے ہیں اب ہم سب سے اچھی امت بننے کا تو اپنے دل کے اندر گمان رکھیں کہ ہم بہت بڑی امت ہیں بہت اچھی امت ہیں مگر اچھی امت والے کام نہ کریں تو ہم اچھے نہیں ہو سکتے قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھے باتوں کا حکم کرتے ہو بری باتوں سے روکتے ہو اس لیے اچھے ہو اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو تم اچھے نہیں ہو تم سب سے بہتر نہیں ہو تو سب سے بہتر جب ہو جب اس کام کو کرو گے تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب یہ سنا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اچھے باتوں کا حکم نہیں کریں گے اور بری باتوں سے نہیں روکیں گے تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا ہوگا نعم و اشدو ایسا ہوگا اس سے بھی سخت ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا پھر اطلاع کے نبی نے صاحب اکرام سے کہا ہے میرے صحابہ تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ اچھی باتوں کو برا اور بری باتوں کو اچھا سمجھیں گے تب تمہارا کیا حال ہوگا جو اچھے چیزیں ہیں ان کو برا سمجھیں گے اور جو بری چیزیں ان کو اچھا سمجھیں گے جس زمانے میں ایسا ہوگا تو تمہارا کیا حال ہوگا تو یہ بات سننے کے بعد تو صحابہ کرام کے تعجب کی انتہا نہ رہی بہت زیادہ تعجب کیا کہ ایمان والے اچھی باتوں کو برا اور بری باتوں کو اچھا سمجھیں گے ایسا نہیں ہو سکتا صحابہ کرام کو تعجب ہوا مگر تعجب کی ضرورت نہیں ہے تعجب انہیں ہوا تھا ہمیں تعجب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم چھوٹے سے تھے اور ہم جنت جہنم کی باتیں سنتے تھے چھوٹے سے تبلیغ جماعت والوں میں اپنے استادوں میں یہاں وہاں دین کی باتیں سننا جب یہ چیز ہم کرتے تھے تو ہمیں ان چیزوں پر یقین ہوتا تھا بہت زیادہ اور ہمیں سوچتے تھے کہ بہت اچھے اچھی چیزیں ہیں یہ اور مسلمان بھی ایک الگی انداز میں تھا اس وقت میں مگر جب ہمارا بچپنا تھا اس وقت سے اب ان بیس پچیس سالوں میں جتنا فرق ایک مسلمان میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنا فرق ہم نے اب سے پہلے سالوں میں نہیں دیکھا آج کے مسلمان کو پانچ سو روپے دے دو سو روپے دے دو اور اس کا ایمان خرید لو کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے مسلمان کو ایمان سے دور کرنا اور مسلمان کو بے ایمان بنانا اور بے ایمان ثابت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کا جو مسلمان ہے وہ ایسا مسلمان ہے کہ اسے اچھی باتیں بری اور بری باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں میرے پاس کلیر شریف سے کچھ لوگ تشریف لائے تھے جب وہ میرے پاس میں تشریف لائے کلیر شریف میں ہی وہ لوگ رہتے ہیں محرم سے پہلے کی بات ہے یعنی دیڑ دو مہینے پرانی بات ہے ان سے میری بات چل رہی تھی انہوں نے بتلا کہ ہم وہاں پر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسا ہوتا ویسا ہوتا ہے تو مجھے ہسی آنے لگی میں ہسنے لگا ان کے سامنے تو انہیں میری بات پر میرے اوپر بہت غصہ آیا ان لوگوں کو اور وہ غصے میں یہ کہنے لگے کہ یہ دیو بندی ہیں یہ پیر مزاروں کو نہیں مانتے یہ دیو بندی ہیں یہ ان باتوں کو نہیں مانتے میں ہستا رہا ان کی باتوں کو سنتا رہا ان کی باتوں کو سننے کے بعد جب باتیں پوری ہو گئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم علماء دیو بند ہیں ہم پیر اور مزاروں کو اتنا مانتے ہیں کہ تم قیامت تک بھی نہیں مان سکتے جتنا ہم مانتے ہیں مگر ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ماننا چاہیے اس سے زیادہ نہیں جس کا جو مقام اور جو مرتبہ ہو اسے اس کا وہی مقام دو جس کا جو مرتبہ ہو اب ہماری شریعت کے اندر ہمارے دین کے اندر کہیں بھی نہیں ہیں کہ مزاروں پر جا کر سجدے کرو یا مزاروں پر جا کر اگر بتیے جلاو یا مزاروں پر پھول چلا دو یا مزاروں کے اوپر مزاروں کے نام پر کھچڑے اور بریانی اور کور میں روٹی اگر بتی ان سب چیزوں کے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی کہ اچھی باتوں کو برا اور بری باتوں کو اچھا سمجھنے لگیں گے یہ وہ زمانہ ہے تو صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا کہ مسلمان بری باتوں کو اچھا کیسے سمجھنے لگے گا مگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آج کا مسلمان مجھے تو برا سمجھے گا کہ میں عبرو پر جا کر چاہدر نہیں چڑھا رہا ہوں یعنی میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اسے یہ برا لگ رہا ہے اور وہ جو برا کام کر رہا ہے وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے تو اچھے کاموں کو برا اور برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگیں گے آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے امام دارمی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے امام دارمی رحمت اللہ علی نے کہ تم عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو سمجھ لو میری بات کو عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو عمل بعد میں کرنا پہلے اس چیز کا گیان لے لو اس چیز کے بارے میں جانکاری کر لو جو بھی کام تم کرنے جا رہے ہو ورنہ وہی حال ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کے ان عبادت کرنے والوں کا ہوا جو لمبے زبانے تک عبادت کر رہے تھے مگر شیطان نے ایک جھٹکے میں ان کو ان کی ساری عبادت ختم کر دی اور ان کو نیستو نابود کر دیا تو عمل سے پہلے علم ضروری ہے عمل سے پہلے علم ضروری ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے علماء سے ملو علماء سے جانکاری لو آج ہماری ماں بہنے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ہماری ماں بہنے وہ کوئی اور نہیں ہے ہماری ماں بہنے ہیں ارتداد کا زمانہ چل رہا ہے ارتداد یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگ جاؤ اور ان کے دھرم اپنا لو ان کے مذہب اختیار کرلو اس چیز کی ایک ہوا چل رہی ہے اور اس چیز کو برا نہیں مانا جا رہا ہے اس چیز کو لوگ فیشن سمجھ رہے ہیں آج میری کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ان سے میری بات ہو رہی تھی میں نے ان کو بہت الٹسیدہ کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب یہ تو فیشن ہے آج کل کا میں نے بہت ڈاٹا میں نے کہا کہ آج کے بعد میرے سامنے یہ بات نہ آمی چاہیے یہ فیشن نہیں ہے یہ حرام کاری ہے تمہاری بہن بیٹی دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے یہ فیشن نہیں ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی بھی فکر کرو اپنے بچوں کی بھی فکر کرو ہمارے جو مسلمان ہیں ہمارے جو علماء ہیں ان کی محنت ہر شعبے میں ہے ہر جگہ پر ہے آج اس بات پر تو محنت ہو رہی ہے کہ یہ جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں یہ نہ بھاگیں اس بات پر پوری محنت ہے مگر اس چیز کی اصل وجہ کیا ہے یہ لڑکیاں آخر بھاگ کیوں رہی ہیں ان چیزوں پر بہت کم لوگوں کی محنت ہے اس کے لئے بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کے گھروں کے اندر تعلیم ہونی چاہیے آپ کے بچوں میں تعلیم ہونی چاہیے اور آپ کی ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے آپ کا ہر بچہ مکتب میں کم سے کم ایک گھنٹہ ضرور دے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد کے امام یا معزن جو بھی ہیں یا مدردی جو پڑھانے والے ہیں ان پر پوری پوری نگرانی کریں اور ان سے اپنے بچوں کو پڑھوائیں آج ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کولیج میں بھیج کر بے فکر ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے تو بڑی بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن نہیں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر ضرور کریں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں یہ بہت ضروری ہے اب بڑے ہونے کے بعد جب ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ میں جب ہمیں فکر ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں کل جب وہ چھوٹے بچے تھے جب ہم نے ان کی تعلیم کی فکر نہیں کی پورا دن ان کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ تم جانو اور یہ جانے آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور ضروری ہے ہم سب کے بچے پڑھتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے بچے پڑھتے ہیں مگر ان بچوں کے ایمان کی فکر کرنا بھی ضروری ہے میری کوشش یہ ہے اور میری آپ سے اپیل بھی ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں سختی کریں اس سیجھ پر اپنے ایمان کیا معذر کیا جو بھی آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی نگرانی کریں اور ان سے کہیں اپنے بچوں کو عقائد ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو یہ باتیں ضرور بتائیں کہ کن چیزوں سے تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا ہمیں اپنے بچوں کی اتنی سے بھی شکر نہیں ہے تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ امام دارمی نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرو ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ حق اور باطل مشتبع ہو جائیں گے تمہارے سامنے حق بھی ہوگا اور باطل بھی ہوگا مگر تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہوگا کہ تم حق اور باطل میں صحیح اور غلط میں فرق کر سکو تمہارے پاس میں اتنا علم نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگ گمرا ہو جاؤ گے اور اس زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس زمانے میں یہ ہوگا کہ حق اور باطل لوگوں کے سامنے آئے گا تو لوگ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو اچھا سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے مگر ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان سے بچیں گے کیونکہ وہ سوچیں گے شاید ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام عبادت سمجھ کر کریں گے کیونکہ ان کے پاس میں علم نہیں ہوگا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس میں وہ علم ضرور ہو کہ جو فرض ہے جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے وہ ہمارے پاس میں ضرور ہونا چاہیے اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو کر دو کہ ہمارے مرنے کے بعد کم سے کم وہ دو چار حرب پڑھ کر ہمیں ثواب پہنچا دیں کم سے کم اتنا تو بچوں کو سکھانا چاہیے آج ہمارا حال یہ ہے کہ باپ مر گیا تو بچوں کو باپ کی تو فکر نہیں ہے فکر ہے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ مال اور جائدات کس طرح تقسیم ہونا ہے بس اس بات کی فکر ہے اسی لئے تو میں نے شیئر پڑھا کہ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے یعنی زمین والے لوگ بھی تیور بدل رہے ہیں فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پرائے مال کو حرام پرائے مال کو اپنا سمجھیں حرام کو بھی حلال جانے یہ حال ہے ہمارا پرائے مال کو اپنا سمجھیں حرام کو بھی حلال جانے گناہ کر کے اسے میں اپنے الفاظ میں کہوں گا توپی پہنا کے گناہ کر کے کمال سمجھیں بتاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے بھائی کا ہے بھائی رہزن بھائی کا ہے بھائی رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پیسر نے چھوڑا پدر کا دامن بیٹے نے چھوڑا باپ کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے کھڑے ہیں سف میں ہاتھ باندھے دوبے ہیں اپنے اپنے خیال میں امام مسجد سے پوچھو کس سے پوچھو مسجد کا امام سے پوچھو نماز کس کو پڑھا رہا ہے تیرے پیچھے جتنے بھی نمازی ہیں وہ تو وہ نمازی ہیں کہ جنہوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایک ہی رات میں اپنی سبائے تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا اسی کے بارے میں شاہر نے کہا کہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تیرا دل تو ہے سنم آشنا یعنی پتھروں کا پجاری تیرا دل تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ضرورت اس بات کی ہے آج کا جو بیان کرنے کا مقصد ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے جو معتبر علماء ہیں ان سے جڑے اور ان سے جڑنے کی پوری پوری کوشش کریں کم سے کم اپنا ایمان تو بچا لیں کم سے کم اپنے ایمان کی تو فکر کر لیں ہمارے لئے ضروری ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کریں موسیقی